تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم راہ ٹی وی میں خوش ہم دی تو دوستو آج ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے ظہیر الدین بابر کی فوج کی تعداد اور فوج کی طاقت کے بارے میں ظہیر الدین بابر کی فوج کی تعداد کے لحاظ سے کم مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا اگر کسی سے کتا ہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا کہ دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑیں بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودی اور رانہ سانگا کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر ان دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا بابر نے اس سے بد نظمی پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے لڑنا نہیں جانتی بابر پہلا شخص تھا جس نے برے صغیر پاک و ہند میں توپ سے برود پھینکنے کی ٹکنالوجی استعمال کی اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا جس کی قیادت ہے ایک ماہر توپچی کرتا تھا بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا دوسرے جنگی ہتھیار تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم تھا توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لوڈھی کے ہاتھوں نے جنگ میں توپ خانے سے حریفہ ہو کر جب بھگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے اس سے ابراہیم لوڈھی کی فوج کی مرکسی قوت ٹوٹ گئی تو دوستو ملیں گے